اسلام علیکم میں حصفیہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پیکین نیوز سب سے پہلے پی ڈی ایم ملک کو ڈی فالٹ سے نہ بچاتی تو آج پیٹرول کی قیمت ایک ہزار پی لیٹر ہوتی لکھ کر دیتا ہوں کہ انتخابات میں کامیاب نول لے گئی ہوگی پنجاب کے پارٹیوہ دیداروں کے گرین مشاورتی جلاسی خطاب کرتے ہوئے میاں محمد نواز شریف نے دعویٰ کیا سردار طاحت محمود کی رپورٹ میاں محمد نواز شریف نے مزید کہا کہ بعض نقصانات زندگی میں پورے ہو جاتے ہیں لیکن بعض کا عزالہ ممکن نہیں ہوتا پاکستان کی تاریخ میں اتنی تلقیان نہیں آنے چاہیتی جتنی لائے گئیں انہوں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آج پاکستان کا جہشر کر دیا آج غریب روٹی کے لیے ترس رہا ہے ملک کوئی اس حال میں کس نے پہنچایا ہے عوام روٹی کھائیں بجلی قبل ادا کریں یا دوائیاں خریدیں نواز شریف نے کہا ہے کہ قوم کوئی اس حالے تک کونچانے والے کردار اور کہہریں ہمارے سامنے ہیں ہمارا تو ایک منٹ میں احساساب ہوتا ہے ملک کوئی اس حال کو پہنچانے والوں کا احساساب بھی ہوگا مزید کہا کہ جو شخص ملک کو لوڈ شیڈنگ سے نجات دلاتا ہے چار جج بیٹھ کر کرورو عوام کے منڈیٹ والے وزیراعظم کو گر بیج دیتے ہیں اس کے پیچھے جنرل باجوا اور جنرل فیض تھے اور جنرل باجوا اور جنرل فیض کے آلہ کر ساکم نصار اور آصف سید خوصہ بھی تھے مزید کہا کہ پاکستان کو ڈیفارٹ سے بچانے کی قیمت ہم نے ادا گیا ہے پاکستان کے درد کی خاطر خلوص سے یہ قربانی ہم نے دی لکھ کر دیتا ہوں کہ انشاءاللہ انتخابات میں کامیاب نون لے گئی ہوگی انہوں نے مزید کہا ہے کہ میں نے پہلے بھی معاملہ اللہ سالہ پر چھوڑا تھا اب بھی اللہ پر چھوڑا ہے میرے دل میں خوف خدا اور پاکستان کی محبت کا جذبہ تھا اور رہے گا انشاءاللہ میں جوہینہ آنے والے وقت کو اللہ کے فضل و کرنسل ملک کے لیے اچھا دیکھ رہا ہوں مگر خود اتصابی اور اکاؤنٹیبلیٹی ان لوگوں کی ضرور ہونی چاہیے جنہوں نے پاکستان کو یہ دن دکھایا ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور یہ لوگ جنہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا یہ کیفرے کردار تک پہنچیں گے یہ بالکل پہنچیں گے یہ